اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ اسٹرائپ اور پیپال کے ایکسس کے بارے میں ہے کہ اسٹرائپ اور پیپال کو ہم کس طرح پاکستان سے ایکسس کریں یا کس طرح ہم اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ لیگلی طریقے سے پاکستان اور ایسے کسی ملک سے بنا سکیں جہاں پہ یہ پیپال اور اسٹرائپ بین ہیں مطلب وہاں پہ یہ کام نہیں کر رہے تو آئیے میں آپ کو پورا کمپلیٹ سلویشن بتاتا ہوں اس چیز کا دیکھیں پیپال بنانا کی ہوئے سٹرائپ بنانا کی ہوئے میں تھوڑا سا ڈیفینڈ کر دوں ہمارے نئے فرنڈز کو جو سٹرائپ اور پیپال کے بارے میں آنے ہوئے رہے ہیں تھوڑا یا ان چیزوں کو کم سمجھتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ سٹرائپ اور پیپال ہوتا کیا ہے بیسکلی سٹرائپ اور پیپال جو ہوتے ہیں یہ پیمنٹس گیٹوے ہوتے ہیں مطلب آپ اپنی ویب سائٹ ای کامرس سٹور میں ان پیمنٹس گیٹوے کو اٹیج کر کے کسٹمر سے چارج کر سکتے ہیں کسٹمر سے پیمنٹس لے سکتے ہیں پیمنٹس جو ہے وہ آپ کی سٹرائپ اور پیپال خود ہی لے لیتے ہیں وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں چانسفر کر دی جاتی ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پیپال اور سٹرائپ کو اکسٹ کر سکتے ہیں جی ڈیفنیٹی کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ دیٹیل میں بتاتا ہوں اور ہنڈڈ پرسنٹ یہ لیگل طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح آپ اپنے سٹرائپ اور پیپال کو پاکستان سے اکسٹ کر سکتے ہیں اچھا میرا پیپال اور سٹرائپ اکاؤنٹ بھی ہے الحمدللہ پچھلے چھ مہینوں سے میرا جو ہے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے اور میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہا ہوں کوئی ریسٹریکشنز نہیں ہیں کوئی بھی الڈرٹ نہیں آتی مجھے میں بڑے بہتر طریقے سے اس کو کیر کرتا آیا ہوں اور اچھے طریقے سے اس کو چلا رہا ہوں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں لیکن کیسے آپ کر سکتے ہیں میں آپ کمپلیٹ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی پیپال اور سٹرائپ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ یہ چاہیے کہ آپ پاکستان میں تو وہ بہن ہے آپ پاکستان کی کمپنی بناتے ہوئے سٹرائپ کو اکسس نہیں کر سکتے آپ کو کمپنی یا تو یویسے میں بنانی پڑے گی یا دبائی میں بنانی پڑے گی یا پھر یوکے میں بنانی پڑے گی یا آسٹریلیا میں ان ممالک میں سے کسی ایک ملک کو آپ چوز کر لیں وہاں پہ اپنی کمپنی کیریج کریں دیکھیں سب کچھ ورچول ہوتا ہے کچھ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہے جی دبائی وہاں پہ کمپنی پر اس طرح نہیں ہوتا ای کمپنی کا جو سٹور ہوگا آپ کا اس پہ آپ جو چیزیں لگائیں گے وہ آپ کی ورچول ہوں گی ورچول کیسے ہوں گی جیسے کہ میں نے ایک ای کمپنی سٹور بنایا یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تو اس کمپنی کو میں نے پہلے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ وہاں سے ایڈریس لیا یوکے کا ٹھیک ہوگئے یوکے کا ایڈریس لینے کے بعد میں نے یوکے کا گف کے ایک سم لیا وہاں سے اور اسی سم کو اپنے پاکستان ایڈریس پہ منگواتے ہوئے جب وہ میرے ایڈریس پہ پہنچا تو وہ ان کو میں نے کہا کہ میرا جو سم ہے وہ آپ مجھے یوکے میں جو ہے وہ آپ سیند کر دیں انہوں نے مجھے فیزیکلی وہ سم سیند کر دیا میں نے سم کو آن کیا سم میں ٹاپ اپ کر کے میں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا سم اور ایڈریس کا میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا کمپنی میں نے ریجسٹر کروانی تھی کمپنی ہاؤس سے میں نے جب کمپنی ریجسٹر کروائی تو انہوں نے مجھ سے فون نمبر مانگا انہوں نے مجھ سے ایڈریس مانگا دونوں فون نمبر اور ایڈریس میں نے کمپنی ہاؤس میں دیا تو انہوں نے جلدی سے ایکسپٹ کر کے میری کمپنی کو ریجسٹر کر دیا یہ تین چیزیں کرنے کے بعد میں نے ایک وی پی ایس کھریدا یوکی کا دیکھیں سٹرائپ اور پی پال کو ایکسس کرنے کے لیے یا اکاؤنٹ کیریٹ کرنے کے لیے آپ کو وی پی ایس کا استعمال کرنا بڑے گا اچھا وی پی ایس کیا ہوتا ہے ویجول پرائیوٹ سرور ہوتا ہے جو آپ کی آئی پی کو شو کرتا ہے مطلب اس ٹرائپ پہ اگر آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو فیل وقت جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے پاکستان سے بیٹھ کے تو آپ کا جو آئی پی ایڈریس جائے گا وہ پاکستان کا جائے گا اور پاکستان میں تو اس ٹرائپ کام ہی نہیں کرتا تو دیفنیٹی وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہینگ آؤٹس کر کے بند کر دیں گے اس کے بعد آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے اپنے نام سے اچھا اب اس چیز سے کیسے بچا جائے اس چیز سے بچنے کا صرف ایک کی راستہ ہے آپ نے وی پی ایس استعمال کرنا ہے میری کمپنی یوکے میں ریجسٹرڈ ہوئی میرا ایڈریس یوکے کا تھا میرا فون نمبر یوکے کا تھا تو میں نے وی پی ایس بھی یوکے کا ہی لینا تھا اور وہاں سے بیٹھ کے میں نے کیا کیا وی پی ایس لے کے اسی وی پی ایس کے تھوہ اکاؤنٹ کیریئٹ کیا پیپال اور سٹرائپ کا جو کہ آج تک وہ میرے اکاؤنٹس الحمدللہ بہتر طریقے سے چل رہے ہیں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنی کمپنی ریجسٹرڈ کروائیں کمپنی ریجسٹرڈ کروائیں کیسے کرواتے ہیں یہ ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ویرچور ایڈریس لیتے ہیں یہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا گف کیف سم کس طرح لینا ہے یہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گا یہ سارے ویڈیوز میں بناتا گیا ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو جو کہ مشکلات ہمیں فیز کرنی پڑی وہ آپ کو نہ فیز کرنی پڑے اور آپ کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا کام کیا تاکہ آپ کو چیزیں بہتر سمجھ میں آسکیں اچھا یہ سارے جب آپ کام کریں گے اس کے بعد آپ نے وی پیس لے کے وہاں سے ایکسس کرنا ہے اور اپنا سٹرائپ اور بے پال کا اکاؤنٹ بنا لینا ہے جب وہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے جب بھی آپ نے ایکسس لینا ہے جب بھی دیکھیں جب آپ چیک کر رہے ہیں آپ کی پیمٹس چیک کر رہے ہیں اور چیزیں چیک کر رہے ہیں آپ نے وی پیس کے دھرو جانا ہے وی پیس اگر پاکستان سے آپ نے گلتی میں سے بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیا تو وہ اپنا آپ کا اکاؤنٹ بلوگ کر دیں گے سٹرائپ والے اور پی پال بارے کیونکہ ان کے ڈیولز ذرا بڑے سٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو جو فون نمبر آپ نے استعمال کرنا ہے اسی پہ آپ کو ویریفیکیشن آئے گی اسی پہ آپ کو اوٹی پی ریسیب ہوں گے اور اسی سے آپ کا سارا سسٹم چلنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اس چیز کو آپ نے مینٹین کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ جی ہم نے کوئی اس طرح چیٹنگ نہیں کرنی اگر آپ نے تھوڑی سی بھی چیٹنگ کی تو آپ کے اکاؤنٹ کو سٹرائپ یا پی پال بلوگ کرتے گا اگر آپ اچھا بزنس کر رہے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں سٹرائپ کی آنکھوں میں پی پال کی آنکھوں میں اور اپنے گسٹمیس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر لانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹی آپ کو اچھی چیزیں ہیں اور لیگل طریقے سے جانا پڑے گا یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں جو کہ لوگ چولیاں ہی مار رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا کیونکہ وہ آپ کو مسکائیڈ کر رہے ہیں وہ غلط بات بتا کے آپ کو ایلیگل اکاؤنٹ بنوائے ہیں لیکن اکاؤنٹ ایک دن کی بات ہے کہ آپ نے کسٹمر سے پیسے لے لیے پیسے اپنی جیب میں ڈال دی اس کوارٹر ڈیلیور کیا نہ کیا یا اس کا کوئی جو بھی پرادکٹ تھی اس کو پہنچی نہیں پہنچی یہاں سے سسٹم ختم ہو جاتا ہے ایک کسٹمر تھا اچھا جی اس نے ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چاہوں آپ سٹرائپ کا اکاؤنٹ اپنے فرینڈز کے تھرو بھی بنوائے سکتے ہیں مطلب یوکے میں اسٹریلیا میں یو ایسے میں کوئی اگر آپ کا فرینڈ رہتا ہے تو اس کے ایڈرس کو یوز کرتے ہوئے اس کے فون نمبر کو یوز کرتے ہوئے وی پی ایس اپنا لے لیں اور باقی چیزیں دو ان کی استعمال کرتے ہوئے آپ سٹرائپ اور پی پال کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کمپنی ریجسٹر کروانی پڑے گی وہاں سے اسٹریلیا سے کروائیں آپ کی مرضی جہاں پہ بھی آپ کا فرینڈ رہتا ہے وہاں سے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اٹلیس دو چیزیں تو آپ کو کرنی ہی پڑیں گی کیونکہ آپ نے ایکسس لینا ہوگا پھر ایکسس تو دیفنیٹ بھی آپ وی پی ایس سے ہی لیں گے کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ ایکسس تو آپ نہیں لینا ہے آپ کے فرینڈ رہا نہیں لینا آپ کی اکاؤنٹ کا اگر وہ وہاں سے لے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ یہاں سے پاکستان سے ڈیلی اپ ڈیٹس جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسٹریلیا کے اکاؤنٹ کو پیمنٹ کو ٹانسفر کریں گے تو ڈیفنیٹی آپ کو وی پی ایس کی ضرورت پڑے گی اور آپ نے اگر خود ہی منیج کرنا یہاں سے بیٹھ کے تو کمپری ریجسٹرڈ اور یہ دو چیز پھر بھی آپ کو اٹلسٹ کرنے پڑے گی ادروائز جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا انیچلی تو وہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اچھا کافی سارے دوست یا کافی سارے پلیٹ فارمز پہ میں نے ایک کسٹنز کو رونتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ کسٹن ہے کہ جی سٹرائپ پہ ہمارے پیسے آگئے اب ہم کیسے لیں اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان میں ہم کیسے پیسے لیں دیکھیں سٹرائپ کے ساتھ آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آرٹیج کرنا پڑے گا وہ بینک اکاؤنٹ کس طرح دیکھیں پیونیر بھی آپ کے پاس اپشن ہے ٹرانسفر وائس یوکے کا بینک ہے وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے بونزو بینک کا بھی آپ کے پاس اپشن ہے یہ تین بینکس ہیں کہ یہاں پاکستان میں ویڈرال کر سکتے ہیں ان کی جو ڈیبیٹ کارڈ ہوتے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا اگر فیصل بینک کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کا پیونیر کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا پیونیر کا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سٹرائپ کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا وہاں سے ایزی لی آپ سٹرائپ سے اپنی پیمنٹس کو پیونیر میں پیونیر سے پھر آپ فیصل بینک یا پیونیر کا کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو طریقے کار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنی پیمنٹس کو جائے وہ پیونیر میں پیونیر سے پھر فیصل بینک میں ٹرانسفر کرتا ہوں اور میں ایزی لی اپنے پیسے جو ہے وہ ویڈڈراؤ کر لیتا ہوں آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے پی پال کو یوز کرتے ہوئے اپنے بیزنس کو چمکا سکتے ہیں اچھا جی یہ تھی تو کہانی سٹرائپ اور پی پال کی ممید کرتے ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور لبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں تک ہوتا ہے اس ویڈیو کا اقتدام ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک دیجئے کا اجازہ اللہ حافظ